صدر مملکت اور وزیراعظم کی سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر مبارک بات صدر مملکت نے کہا کہ سیٹلائٹ میشن کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگے میل ثابت ہوگی پوری پاکستانی قوم کو اس اہم خلائی کامیابی پر بخر ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے آئی کیو فارمر کو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم قرار دیا ہے کہا کہ ہیوالیہ سے برند اور شہد سے میٹھی پاک چین دوستی خلائی سرحد بھی عبور کر چکی ہے جوہری میدان کی طرح یہاں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں اٹھائیس مئی کی طرح خلا اور معاشی اوج کمال کو بھی پہنچیں گے چاند کو تسخیر کرنے کا میشن وزیراعظم سمیت قومی قیادت کی قوم کو مبارک بات صدر مملکت آسیب علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیٹلائٹ میشن کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگے میل ثابت ہوگی پوری پاکستانی قوم کو اس اہم خلائی کامیابی پر فخر ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے جوہری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسان، انجینئرز اور ہنرمند اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں ہمالیا سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی پاکچین دوستی خوشبوں کی سرحد سے آگے نکل کر آج خلاوں کی سرحد بھی پار کر چکی ہے آٹھ ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنسانوں اور ماہرین کی قابلیت کا اعتراف ہے نائی وزیراعظم اور وزیر خاجہ اس حاگڈار کا کہنا ہے خلائی مشن، خلائی تعاون اور مشترکہ مفاد کے لیے دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کی آلہ مثال ہے سپیکر قومی اسمبیر یا سادق نے کہا ہے کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا ایمگیوم پاکستان کے رہنوما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ تاریخی کھلائی مشن پاکستانی سائنس دانوں کی محنت کا عملی نمونہ ہے